یہ ہندوستان کے پیسے لیتے ہیں ادھر سے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں امریکل کے لیے تو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں جس دن طالبان کابل کے نزدیک آتے ہیں امریکہ کہے گا فاؤل یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے سینکشنز اب افغان صدر اشرف گنی نے بستی و جنوبی ایشیای رابطہ کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا پھر پاکستان پر الزام آئیت کیا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں افغانی نے نام لیے بغیر پاکستان کو دھمکی دی اور پاکستان کو باقاعدہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان کے راستے بلوک کرے گا خود بلوک ہو جائے گا ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا ایک سلسلہ جاری ہو ساری ہے کبھی ان کے مشیر قومی سلامتی کو غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو دوسری جانب اب افغان صدر اشرف غنی نے بھری محفل میں جب اس حوالے سے ذکر کیا بلکہ میں نے دو ٹویٹس کی ہیں اور میں نے کہا ہے کہ غنی جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے یہی آدمی ہے جو ہندوستان کو کھلی چھٹی دی کہ ادھر آئیں ادھر اپنا رو لے آئیں اپنے لوگوں لے آئیں اور ادھر سے بلوچستان اور کے پی میں حملہ کرے ہمارے پہ تو پھر ہم جو جس قسم کی دوستی ان کے ساتھ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں اگزسٹ کرتا ہے اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے یہ ہندوستان کے پیسے لیتے ہیں ادھر سے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں امریکل کے لیے تو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے ہمیں کہا گیا ہے یا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ امریکہ جس دن طالبان کابل کے نزدیک آتے ہیں امریکہ کہے گا فاؤل یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے سینکشنز وہ سینکشن لگائے گا اور ساتھ سینکشن کرے گا جو لوگ یہ سینکشنز کو بائی لیٹ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ یا کسی قسم کی ریلیشن رکھنے پہ وہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ابھی سے ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ پھر پاکستان کو بھی سینکشنز لگیں گے تو ہماری لیڈرشپ کو ایک چوئس دے رہا ہے امریکہ ختم کرو تمہارا سپورٹ گوڈ ویل ہم سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں گوڈ ویل ختم کرو آ جاؤ ان کے ساتھ یا ان کو بھی سینکشنز کریں گے اور تمہیں بھی سینکشنز ملے گا اور جاؤ تم لوگ دونوں بھکتو سینکشنز یہ بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بتانا چاہیے کہ اگر آپ ہمارے پہ سینکشنز دال رہے ہیں اس لئے کہ ہم ایک نیبرنگ کنٹری کو کھانا خوراک اور وٹیور یو ڈو ہم امپورشمنٹ پورے پورا افغانستان ہمیں اگر کھلاو ہمیں ہاں بالکل مگر امریکہ کو تو یہ کچھ پرواہی نہیں ہے نا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اور یہ جو ملک ہے ہمارا ہم سایہ ملک اس ملک میں اگر امان جو بھی لاتا ہے اس کو مانو اور ان کے ساتھ تعلقات اکشہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چینیز انسیڈنٹ ہوا ہے جس طریقے سے ہم نے ہنڈل کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ میرا ادارہ ہے فارن آفیس میرا ایکس ادارہ بھئی یہ جو حالسہ ہوا ہے یہ ملک کے اندر ہوا ہے ٹھیک ہے فارنرز ور انوالڈ بگر ملک کے اندر ہوا ہے یہ انٹیریر ڈیویشن سے آپ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے اور جب آپ کو پتہ نہیں ہے what is the correct ایکسپلینیشن آپ کو کیا ضرورت تھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اب چین کہہ رہا تھا کہ یہ ایکسپلوشن ہوا ہے اور یہ کہہ رہے تھے انہوں نے بات کیا ہوگا ان کے ایک بندے سے جو کہا ہوگا ان کو کہ ہاں میرے ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہوا خدا جانے کیا کہا now the point is کہ اس پہ it required کہ پرائم منسٹر فون کیا بڑا اچھی بات ہے کہ اس نے فون کر کے اس معاملے کو حل کیا اور اب ان کی ٹیم آئے گی وہ نیوشیئٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایک پورا ڈیویزن یا ایک اور پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے ریز کیا ہے چائنیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو یہ اس تیس بندوں کی گاڑی میں کیا دو ایف سی کے جوان تھے تو آپ کا جو وعدہ ہے کہ آپ ان کو پروپر پروٹیکشن دیں گے یہ ہو جاتا ہے پورا in a desolate area remote area میں تیس بندیں ایک وہ بس بھی کوئی کھپڑی بس لگ رہی تھی مجھے کوئی خاص نہیں لگ رہی تھی اس میں جا رہے ہیں and these are assets بھائی یہ جو تیس لوگ ہیں یہ they are they are the key to a huge project جو پاکستان کا security کا اچھا انتظام ہونا چاہیے تو یہ کس قسم کی آپ نے ان کو پروٹیکشن بلکل صحیح ہے اپنا مالی جانی نقصان برداشت کے لیکن افغان صدر اشرف گنی پھر بھی ناک موچڑاتے ہوئے نظر آئے افغان صدر اشرف گنی بھارت کے ہاتھوں آپ کو پتا کہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے پاکستان کے خلاف بیان اور الزامات لگانا اشرف گنی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے نیا کھیل نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان پر الزامات لگانے کے پرانے کھلاڑی ہیں افغان صدر کا بھارت سے رشتہ بہت گہر ہے اور نظر آتا ہے ان کی باتوں سے ماضی میں افغان صدر جب نئی دہلی کے دورے پہ پہنچے تھے تو افغان صدر کے جیسے تیوری بدل گئے پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور اشرف گنی نے نئی دہلی پہنچنے پر بھارت ہی بھاشا کا رج کر استعمال کیا اشرف گنی نے نام لیا بغیر پاکستان کو دھمکی دی اور پاکستان کو باقاعدہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان کے راستے بلوک کرے گا خود بلوک ہو جائے گا اب افغان صدر کا کہنا تھا کہ بھارت اور افغانستان کا راستہ روکنے والے ملک کا اپنا راستہ روک جائے گا یعنی اس وقت دی اشرف گنی نے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان پر کوپ چڑھائی کی اچھا میں کلیر کر دوں یہ اشرف گنی نہیں بلکہ بھارتی پیسہ بول رہے وہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ٹھیک ویسے ہی موڈی کے پاس پہنچ کر موڈی جیسا رنگ روپ اشرف گنی پر بھی نظر آیا اور جیسا میں نے کہا کہ وہ اشرف گنی نہیں بول رہے تھے وہ مال بول رہا تھا بھارتی پیسہ بول رہا تھا جو انہوں نے موڈی سرکار سے وصول کی ہے اب اس لئے وہ پاکستان کے خلاف بول کر کہلیں کہ یہ پیسہ حلال کر رہے ہیں اب افغان صدر اشرف گنی نے بستی و جنوبی اشیائی رابطہ کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا پھر پاکستان پر الزام آیت کیا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں اب بندہ پوچھے جو ملک امن کے لئے کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کرے گا اور دوسرا اشرف گنی نے مزید کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے یہ امن کے لئے آخری موقع ہے یعنی افغان صدر کے بقول پاکستان کے راستے سے افغانستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھارتی دہشتگردوں کو کون پنہ دیتا رہا ہے جو افغانستان کے راستے سے پاکستان پر حملہ آور ہوئے ہاتھ دوسری بات اسلام آباد میں کل شروع ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی اور یہ کیوں ملتوی ہوئی ہے اس کی کہانی بھی ذرا سن لیں پاکستان نے افغان صدر اشرف گنی کے درخواست پر یہ کونفرنس ملتوی کی ہے اور خبریں یہ ہیں کہ یہ افغان امن کانفرنس اب عید الازہ کے بعد ہوگی اور افغان صدر اشرف گنی کا یہ کہنے کہ وہ زیادہ جامع وفت مذاکرات میں بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں کانفرنس کے لئے مزید وقت چاہیے کل اوزبیکستان کے اندر پاکستانی پردھان منتری کی بھینکر بیستی ہوئی ہے افغانستان کے راشت پتی اشرف گرنی نے بولا ہے کہ تمہارے یہاں سے دس ہزار آتنکوادی ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے ہمارا پورا ملک جل رہا ہے اور تمہارے لوگ خونی ہیں تم کسی کی پروانی کرتے ہیں یہ سننے کے بعد عمران خان کے پیروزلے جمین کس گئی اور اس کا اثر پورے میڈیا میں اب پاکستان کی میڈیا پوری باکل آ گئی ہے کیونکہ پوری دنیا نے یہ بیان سنا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی اتنی بیستی ہو رہی ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے اسی کو دیکھتے فیضہ اور ہلالی پاگل ہو گئے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ یہ اشرف گرنی مہدی کا آدمی اس وجہ سے اس نے یہ بیان دیا ہے اب پوری دنیا جانتے ہیں کہ پاکستان آتنکواد کا گھڑا اس میں ڈھکی چکی بات تو ہے نہیں کوئی مگر پاکستان یہ ماننے کے لئے تو یاد نہیں مگر پاکستان ماننے یا نہ ماننے اس کا کوئی فرق نہیں پتا پوری دنیا کو یہ سچائی پتا ہے کہ آتنکواد کا جنم ستھل کونس ہے اور کہاں سے آتنکواد ہی پوری دنیا میں آتے ہیں جہاں دوستو ڈنے واد